اور ہم اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر سکیں ایک جبلے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے اور ٹینک میں باہر سے پانی آنا بند ہو گیا ہے تو گھبرائیے نہیں حوصلہ پیدا کیجئے ہم زمین خود کے پانی نکالیں انشاءاللہ یہ بروشس موجود ہیں ہمارے جمعیت پھائیس کو لے لیں گے اور آپ کے پاس میں پہنچ جائے گا بہنوں میں بھی یہ پہنچ جائے گا ٹائم نہیں ہے اس وقت آپ یہ نہیں دے سکتے ایک شیر سنیں آپ بلکہ ایک پتہ سنیں کہ قریبے مصطفیٰ ہے کوئی کوئی قریبے مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور یہ منظر لوٹتا ہے کوئی کوئی مدینہ جاتے ہیں یوتوں ہزاروں مدینہ دیکھتا ہے مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی محول ذرا بدلے آپ کے سامنے اب میں جی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے لیے محتاج بیان اور محتاج تعارف نہیں ہے ایک عالم کی شخصیت کا جو تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مفتی بھی ہو عالم بھی ہو قاضی بھی ہو مقرر بھی ہو مدرس بھی ہو رائٹر بھی ہو منتظم بھی ہو شائر بھی ہو وہ سب اللہ رب العزت نے ایک شخصیت میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا قبول حسن صاحب بستویر ایک شیر کے ساتھ کیا آجب ان کی نواہ آئے سہرگاہی سے کیا آجب ان کی نواہ آئے سہرگاہی سے زندہ ہو جائیں مواتش جو تریخات میں ہیں آئیے استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی قبول حسن صاحب بستویر موسیقی برادرہ ربیلت اسلامیان عزت مار مار بہنوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آج تک جو ہے ہیوستن نہیں دیکھا تھا آج پہل بھی بار دیکھا ہے کسی زمین پر موڑا ہو گیا کسی نے آج تک میرا تعریف نہیں کرایا تھا اب آپ لوگوں نے مجھے پہشان دیا ہوگا نہیں پہشانا ہے یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے تعریف کسی کا کرایا جاتا ہے جو انجان کو اور جو اتنا جان لیا گیا ہے کہ اس کے بعد جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اس کے تعریف کی کیا ضرورت ہے میرا نام محمد قمر الحسن قادری ہے میں نارت امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم اور مسجد النور کا خادم ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فقبوه وما نهاکم عنه فانتبو صدق اللہ العظم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَدْحِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ تَسْلِمْ عَلَى سَجِّدِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَلَانَا وَحَمَّدِ مَعْدِ نَجُورِ وَالْقَرَمِ وَآلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَبَارِكُ سَبْلِمُ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ ظاہر جی بات ہے ہمارے نگاہیں جس کو دیکھنے کے لئے اور جس کی آواز سُبنے کے لئے بے قرار تھی محسوس طریقے پر ہمارے دردگی لیکن کسی دل جلے ہو تو شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یاد جب ذرا گردن بھکائی سبحان علامہ پیرِ طریقت سید شاہ طراب الحب صاحب قبلہ مردت اللہ العالی بحیثی کے ذاکر یہاں موجود ہونا چاہیے تھا وہ لیکن بات یہ ہے کہ ذاکر بدل گیا مگر مذکور تو بدل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تو ہمارا مقصود ہمارا این ہمارا حدف مذکور ہوتا ہے ذاکر نہیں ہوتا ہے مگر انشاءاللہ فیبی ابھی تھوڑی در کے بعد حضرت شاہ صاحب اللہ کا خطاب انشاءاللہ لائیو ویڈیو کے اوپر ہوگا میں اپنی تقریر کو سمیتھوں گا اس کے بعد ان کا پرگرام شروع ہو جائے ہنیب بھائی اچھے انوام سر ہیں پتہ نہیں شیر کہتے ہیں کنے کے دنے شیر ان کو یاد بہت اور ہمارے نامی صاحب ماشاءاللہ اچھا قطع جو گیا صاحب دو تین شیر اگر میرا بھی حضن کر سکے تو ہماری کلی مکمل کیا ہے یہ ہماری بزن حسان کا خیزان ہے کہ ایک نات مہینے میں تو ہو جی جاتی ہے اور علماء کرام کا ماشاءاللہ پورا گروہ موجود ہے اطلاع ان کو سلامت رکھتے ہیں ہمیشہ علماء کے لئے دعایہ سے استعمال کیا یہ دین کی آغروب ہوتے ہیں علماء کے بارے میں تنگ نظری نہیں کرتے ہیں مطلع کیا ہے کہ کہ کشا گرد راہ سفر ہی تو ہے کشا گرد راہ سفر ہی تو ہے میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے میرے سرکار کی رہ گزر ہی تو ہے اور یہ شیعر خاص تو سنید قبل ہے سینے کفر میں ہے شگاف آگیا سینے کفر میں ہے شگاف آگیا جو عمر پر پڑی ایک نظر ہی تو ہے جو عمر پر پڑی ایک نظر ہی تو ہے بولتا چھو دیا سنگریزے کو سرکار میں چھو دیا سنگریزے کو سرکار میں دیکھئے غور سے وہ گوھر ہی تو ہے چھو دیا سنگریزے کو سرکار میں دیکھئے غور سے وہ گوھر ہی تو ہے بالکل احادیث کی ترجمہ نہیں حکم پا کر دو عالم کے مختار کا دوڑتا آ گیا ایک شجر ہی تو ہے حکم پا کر دو عالم کے مختار کا دوڑتا آ گیا ایک شجر ہی تو ہے جگ گیا ان کی دہلیز پر یک بی یک جگ گیا ان کی دہلیز پر یک بی یک حضرت شیخ یہ میرا سری تو ہے خضرت شیخ مختار کیا ہے دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے دل کو عشق رسالت سے گرماتا ہے کوئی بیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے کوئی کوئی دیگر نہیں وہ قمر ہی تو ہے میں نے آج اس موضوع کو اٹھایا ہے تھوڑی توجہ اس بگر آپ لگائیں گے تو بہت سارے گوشے ایسے آپ ملیں گے کہ جو ہماری زندگی کے اندر مقام نبوت کو سمجھ میں لیے بہت محمد و معامل ثابت ہو توجہ کی لیجی قرآن کی بڑی مشہور ترین آیت خریم ہے رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ جاؤ بڑی عام سی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمینیت کی بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے رب کریم نے جتنے بھی پیغمبران اعظام کو دنیا میں بھیجا وہ وقت کی طاقتوں میں اتنے امتیازی مقام پر خائز ہوتے تھے کہ جس کی گرد راہ تک مہجنا بھی کسی کے بس عباد نہیں ہوا کرتی نبی اور رسول ان تمام اوصاف میں ممتاز ہوتا ہے جو اوصاف کسی بھی فرد کے لیے امجازی صلاح جت کے حام ہوا کرتے علم ہو فکر ہو ذہن ہو حسن ہو کلام ہو تکلم ہو بدنی فٹنگ ہو چلنے کی رفتار ہو بولنے کا انداز ہو دیکھنے کی روش ہو ہسنے کا طریقہ ہو ہر ایک میں نبی سب سے ممتاز ہو اس لیے کہ اگر اس کو ممتاز نہ بنایا جائے تو اس کی نبوت کی دلیلیں اور اس کی نبوت کی دعوت تورید کا پیغام لوگ اس کو سنیں گے نہیں انسنی کرنیں گے ریفیوز کر دیا کریں گے اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ تم سے اچھا تو ہم چیننج رکھیں ہمارے بقات اس بنیاد پر ہر نبی کے ساتھ یہ خوبی یہ فضیلت یہ امتیار یہ تمائز عطا ہوتا رہا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا قالت رسول ہم انہن اللہ بشر بسلکم ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری طرح سے ایک بشر تمہاری طرح سے بشر بشریت کا یہ وصف ہر نبی کے ساتھ قائم تھا اور ہر پیغمبر بشری وجود ہی کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا رہا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء مسلیم جو بری نوع انسانیت تبلیغ کے لیے دامت کے لیے رشت و ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے تشریف لائے وہ انسانی تعلقات کے حامی ہوتے ہیں آدم کی نسل مبارک سے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں قرآن اس کو جگہ لگے بیان فرمائے گا لیکن عجیب سی بات ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا ہے رسول نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری جیسے ایک بشر ہیں دوسری لئے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثل لیکن یہ رسول تم بھی کہ دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہی ہوں میں لہذا بشر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس جملے پر دور میں بشر کا ترجمہ آخر میں کروں لگا میں تمہارا جیسا بشر ہی ہوں ایک طرف تو سارے نبیوں نے یہ بیان بیان کی میں جیسا بشر ہوں نبی کریم سے کہا گیا کہ تم بھی کہ تو میں جیسا بشر ہوں تو ضائع سی بات ہے دلیل مکمل ہو گئی کہ ہر پیغمبر بشری اصولوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے کھانا وہ بھی کھائے پانی وہ بھی پیے گا سوئے گا ضروریات زندگی نسی 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 طرح گھر وہ بھی بسائے بچوں کی پروری وہ بھی کرے گا پڑھے گا بھی پڑھائے گا جہاد بھی جائے گا کام بھی کرے گا جتمی بھی ریکوائرمنٹ آف لائی ہوتے ساری چیزوں کے ساتھ پیغمبر متصف ہو اگر پا قرآن لیکن عجیب سی بات وہی قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ لفظ بشر کا استعمال اگر کوئی غیر پیغمبر پیغمبر کے لئے کرے تو فرمایا کہ یہ کافروں کا حصول لفظ بشر کا استعمال اگر پیغمبر کے علاوہ کوئی غیر پیغمبر عام آدمی کوئی بھی شخص اگر استعمال باتا ہے کہ وہ کافروں کا لبو لہتا ہے کافروں کا طریقہ ہے قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاف خان عبو رجا اختیار کرتے ہوئے کہا تھا قوم نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے نوح ہم تجھ کو اپنی ہی جیسا ایک آدمی جانتے قوم فرعون نے سیدنا موسیٰ سیدنا حارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا فَقَالُوا اَنُؤْمِنُ لِوَشَغَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْ مُحْمَدَنَا عَالِدُونَ کیا ہم یہ موسیٰ اور حارون کے اوپر امان جو ہماری درے سے دنیا ہماری عوال کرتی قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کی شان میں یہی گستاف خان ربو رجا اخیار کرتے ہوئے کہا تھا مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَتِ بِعَائِتِمْ اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تم ہماری جیسے ایک نشان ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر کیا ہو کوئی موجزہ لے کر خلاص یہ بحث لیے ہے کہ ہمارے نبی زمانے بھی کفار مکہ نے کہا تھا مَالِ حَذَ رَسُول يَا قُلْتَعَام وَيَمْشِفِ رَسْوَا یہ کوئی رسول ہے کی بازار میں چلتے بھی ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں وہی بات جب پیغمبر اپنی زمان سے کہہ آ رہا ہے تو قرآن اس کی تائیر بھی اترتا چلا جا رہا ہے اور جب وہی بات غیر پیغمبر کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تردید بھی اترتا چلا جا رہا ہے معلوم یہ ہو گیا کہ لفظ ایک ہے استعمال کی نوجت بدل لگی لفظ ایک ہے استعمال کی نوجت بدل لگی آج بھی بہت سارے لوگ امیاء و مرسلین خاص طور سے ہمارے آقا صلی اللہ و شاہ نبتس کی تعلق سے یہ جملہ بڑی بے باکر سے استعمال کر دے دے ہماری بشر ہی تمہیں ترجمہ آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کی روکتے کھڑے ہو جائیں کسی بنیاد پر کسی بھی زبان کا جب ترجمہ ترجمہ کی حیثیت سے کیا جائے تو کوئی وصلہ نہیں ہے فکشن ہیں ڈرامیز ہیں یا اور کوئی دوسری کتاب ہو لیکن جب قرآن یا حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا تو پھر صرف لغت نہیں دیکھ جائے گی زبان کا اسلوب نہیں دیکھ جائے گا بلکہ میعار نبوت ورسالت دیکھنا ہوگا میعار وروحیت دیکھنا ہوگا کہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ جس کا ترجمہ ہم کرنا چاہتے ہیں کیا ذات نبوت کے اوپر یہ لفظ فٹ ہو پا رہا ہے کی نہیں ہو پا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل جلد کی قیفیت کو جو ہمارے بدن کے اوپر اسکن پائی جاتی ہے ہول باڈی کے اوپر اس کو بشر بولتے ہیں بشر ہمارے پورے پیکر کو نہیں بولنی صرف اسکن کو بشر کہا جاتا ہے لسان ڈھرق کے اندر اس کو وضاحت ساتھ دعن فرمایا گیا لیکن آلہ ترجمہ فرماتے اللہ اللہ ڈھرق میری ہاتھ تم جیسے ہیں میری آن تم جیسے تم بھی دعا رکھت ہو تم بھی دوکان رکھت ہو تم بھی مو 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 ہاتھ رکھت ہو میں بھی ہاتھ رکھت ہوں تو اس طرح سے اس ظاہری نمائش میں میں تم جیسا ہوں تم مجھ جیسے ہو مگر فور وہی پہ فرق پیدا کر دیا گیا یہ انجاز ہے فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے اور تو کس کیفیت سے محلوم ہو چیئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس فائیب سنسز ہیں ہواس خمسہ ہیں یہی فائیب سنسز پیغمبر کے پاس نہیں ہو مگر بشریجت کے اس توازن اور اعتدار اور مساواق تو اگر تصمیر کر دیا جائے تو حقیقت خود اس کو ماننے سے انکار کرنے رہی گی اس دنیات پر ہمارے سنسز کسی اور انداز کی ہوا کرتے ہیں ہمارے احساسات کا طبیقہ یہ ہے کہ ہم ایک محدود دائرے میں اپنے احساسات کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مگر پیغمبر کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پیغمبر کے احساسات پیغمبر کے سنسز صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے مسجد ربوی شریف کے بیٹھے ہوئی اور اس کے بعد فرماتے ہیں بلال کے جللت میں چلنے کے کھڑاؤں کی آواز کو مجھ سن رہا ہوا 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 ہمارے سنسز کی 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 ہے ہم اس دیوار کے پیشے کی باہر کی آواز ہمیں نہیں سن سکتے ہیں لگر پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی 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 مسجد ربوی شریف میں چھتائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جللت میں بلالے ہمیں چلے جا رہے ہیں ان کے کھڑاؤں کی آواز آپ بیٹھے ربوی شریف سنتے جلے جا رہے جہاد سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں انشاء فرمایا مدینہ میں فنہ منافق مر گیا حالان کہ کوئی سو میل سے زیادہ دوری پر آپ موجود ہوئے پھر تھوڑی درہ فرماتے ہیں دیکھو میرا اون کہاں منافق نے تانہ دینا شروع کر دیا کہ عجیب سی بات ہے یہ کیفیت ایک طرف تو کہتے کہ فلا منافق مر گیا ہے اور ان کو اگر اتنا ہی ضعیب دانی کا دعویہ ہے تو اپنے اونٹ کے بارے میں کوئی بتا جنے ہے اتراز کر دیا سنائی پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کوئی اشارت فرمایا جاؤ میرا فلا مون فلا درخت کے پاس کھڑا ہوا ہے اس کی نقیل فلا شاق میں الجی ہوئی ہے وہاں سے پکر کر کے میرے پاس لے کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ پیغمبر کے سلسل قرآن نے خود اس کو اپنی زمارے بیان فرمایا ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس سے ان کے بھائی تیسری بار دلدہ لے کر واپس نوٹنے کی کوشش کر رہے تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فلسطین کے سردبین پر رہتے ہوئے مصر قاہرہ کے سردبین سے عجیب سی خشبو محسوس کر تو فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خشبو آ رہی ہے آپ بتاؤ قاہرہ کہاں ہے فلسطین کہاں ہے فلسطین میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں قاہرہ سے یوسف کی خشبو محسوس کر رہا ہوں قرآن کے الفاظ یہ کہ جو ہی قافلہ مصر سے چلا ہے اسی وقت حضرت عقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی پڑھانے بڑھئیے یہ سنسس کی بات کر رہا ہوں ہے سیدنا سلیمان عارق السلام تخت سلیمانی فضاؤں میں ارسا چلا جا رہا ہے ایک جب پہنچے بعض حضرات نے اس واقعے کے تعلق سے فرمایا ہے یہ افغانستان کا واقع ہے اللہ عالم ایک چیونٹی ہے جو کیونٹیوں ایچیو ٹیو تم اپنے اپنے سورہ آقوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ غفرت میں سلیمان علیہ السلام کا لشکت تمہیں پچل دے ابھی چیونٹی یہ بات وہ نہیں رہی تھی کہ مفسقین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ اس جگہ سے تین میل کے فاصلے پر چیونٹی کی اس بات سے آپ مذکرہ اٹھے یہ پیغمبر کے سلسط پیغمبر کے سلسط ہیں یہ معلوم یہ ہو گیا کہ مسابعات ظاہری طور پر اگر آدمی تسلیم کر لے تو گمرہی کرابہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھو ہم کو اللہ تبار و تعالی نے پیدا کیا نسسط سلسط روانی بھی ہیں وہ اور وہی چیزیں پیغمبر کے لیے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں پیغمبر بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو کرام نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے سنت پاک میں روضہ رکھنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے اشارت فرمایا تھا یہ کون تم لوگ ہو قالو انکا تو سلسل روضہ رکھا کرتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم آپ کی بیرمی میں آپ کی طبعہ رکھتے چلے جا رہے ہیں ایک دن دو دن تین تن چار دن حضور نے فرمایا میں تم میں کسی کی طرح نہیں ہوں تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے میں اردیہ کر رہا ہوں کہ یہ اختیارات اور ضروری ہے پیغمبر کو اپنی قوم کے اندر بھیج جانے کی صورت میں اختیارات دی جاتے ہیں جو غیروں کو نہیں بلا کر اور ہمارے اخوہ مولاد سید مرسل صلی اللہ صلی اللہ ہیں ان کے اختیارات تو اتنے وسیع ہیں اتنے وسیع ہیں کہ ان کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہیں حلال فرمائیں جس کو چاہیں حرام توریت شریف کے اندر یہ فضیلت یہ بیان توریت شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے نوے پادی آیت کریمہ ہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ باقی جاتی جو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیا کرتے ہیں حضور کی شخصیت خودوں میں تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ حضور قانون ساز بھی ہیں حضور قانون دا بھی ہیں بات لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صرف قانون دا ہے قانون ساز ہی کہ ان کو حاصل نہیں ہے مگر قرآن اور حادث مبارکہ کے متعلق سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون دا ماننا یہ حدیث کا انکار کرنا ہے اللہ کے رسول قانون دا بھی ہے قانون ساز بھی ہیں وہ جس قانون چاہے مسئلہ فرما دیں سنتے چلیں کئی حدیثوں کا ایک تلطل ہے آپ رہیزہ فرمائی یہ دیکھئے یہ حضرت برا ابن عاظی رضی اللہ بقرید کا دن ہے قربانی کر دن قربانی کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا انشاء فرما جن لوگوں نے نماز سے پہلے جانور کو زبہ کیا وہ صرف گوشت ہے کھانے کے لئے قربانی نہیں ہے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے گوشت زمہ کر لیا ہے ان کو چاہیے کہ دوبارہ جا کر دور ہر قربانی کریں نماز کے بعد حضرت براہ اگر کھڑے ہو جاتے یا رسول اللہ میں نے تو اپنی قربانی کر لی ہے میرے پاس اب کوئی دوسری چیز نہیں ہے بقری کا چھے ماہ کا بچہ ہے فضور آپ ارشاد فرمائے تو اللہ رسول فرماتے جا تو اسی کی چھے ماہ کی بقری کے بچے کو قربانی کر دی دن قربانی ہو جائے گی مگر تیرے نہ بتاؤ بقری کے لئے عمر کتنی ہونی چاہیے بقری میدھا دنبا ان سب کی عمر ایک سال ہونی چاہیے یہ شنجت کا قانون ہے مگر میرا مجدان یہ کہ رہا ہے کہ اس میں شک کی بات نہیں ہے اس وقت کی ساری قربانیا ایک طرف کر دی جائیں برائی نیازی کی صرف بچے کی قربانی کو ایک طرف کر دیا جائے رسول نے فرما ہے تمہاری قربانی ہو جائے گی تو اس قربانی کی تبورت میں کوئی شماع ہوئی نہیں رسول نے فرما دیا اے برائی تو اسی کی قربانی کر لو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی مسئلہ فرما دیا ایک سپشن ہو گیا حضرت برائی رضی اللہ ہو کے لئے آپ جانتے ہیں اب امت مسلمہ کے لئے کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا جائز دی کہیت میں ہوتا تھا کہ لوگ جب مرتے تھے تو قرائے کے آدمی کو لا کر نوحہ کر جاتا تھا لوگ روتے تھے سینہ پیٹتے تھے گریمان پھڑتے تھے اسلام نے اس کو ملے کر ایک صحابیہ ہے حل تم عدی رضی اللہ تعالی جب سور ممتحنہ کی آیت کریمہ اتری اور کشی بھی نے ایک کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان نہ کرنا اللہ سے اس کی مفرد جاؤ حضور کے پاس آئے رسول اللہ زمان جاہلیت میں ہمارے گھر پہ مسئلہ ہوا تھا مجد ہوئی تھی فنہ عورتیں آئیت ہمارے پاس نوحہ کرنے کے لیے ہمیں ان کا بدلہ اتارنا ہے اور یا رسول اللہ اب ایسی چیزوں کی ممانک تر چکی ہے مگر یا رسول اللہ ہم تو بدلہ اتارنا ہے دیکھ رہے ہیں انتظر ہم کو ان کے نوحہ کے بدلے میں نوحہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اشارت فرمایا کرنے کی ممانک کر چکی ہے اب کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی مگر اللہ کے رسول نے ام اتیہ کو ایک قانون سے مستثنہ کر دیا ہے ان کو ایسی سپسن دے دیا ہے تم جاؤ اگرچہ اب نہیں اس کی یادت ہے لیکن اس کے باعث تم کو اس سسن کر رہو جائے یہ حضور کے قانون دانہی قانون سازی کی ضرور ہے اللہ ان قریبی خیامت ایک شخص اپنے تخت کے اوپر جس کی تون بڑھی ہوگی وہ اپنی مسرت کی ٹیک لگائے ہوئے اور وہ کہے گا کہ جو قرآن میں حلال پاؤ اس کے حرام جانو اب اس کا سماتے حضور مگر سن لو میں بھی حلال کرتا ہوں میں بھی حرام کرتا ہوں پتا چل گیا نا قرآن نے خود کہتے دیا ہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ نبی حلال پاکی دا کی دو کو حلال بھی کرتا ہے اور گندی اور نا پاک دیزوں کو حرام فرما دیا کرتا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا پیغمبر مجبور محض پیغمبر نہیں ہے معذول پیغمبر نہیں ہے بے اختیار پیغمبر نہیں ہے ہمارا پیغمبر وعظیم پیغمبر ہے کہ رب کریم کی حطا وفضل سے وہ جس کو جس عمر حضرت جعفر تیجار شہید ہو گئے شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی عدت سو چار مہینہ دس دن ہے قرآن کا حق مر جائے تو بیوی چار مہینہ دس دن تک کسی کو بھی نہ پیغام دے سکتی ہے نہ پیغام حصول کر سکتی ہے نہ زیوزیرت کر سکتی ہے یہ چار مہینہ دس دن قرآن کا حق ہے کہ چار مہینہ دس دن عورت اپنے شوہر کے غم میں سو بنا دی یہ قانون اسلام کا جب ان کے شوہر کا انتقا شہدت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ان سے فرمایا جاؤ تین دن تک تم سو کر لو تین دن کے بعد تمہارے لئے آزادی ہے تم جس کو چاہو نکاح کا پیغام تو جس سے چاہو نکاح کا پیغام حصول کر سکتی ہے یہ پیغمبر کی شان ہے ہمارا نبی مجموع نہیں ہے بات حضرات کہتے ہیں کیوں کیا ہے سکت وہ تو خود اپنی بیٹی کو نہیں بخش نباز سکیں گے یہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق رطا فرمائے کہ وہ دیکھیں اور سوچیں اور پڑھیں احادیث کا مطالعہ کریں پران پڑھیں تو ان کے سمجھ بات آجائے گی ہمارا پیغمبر یہ باقتیار پیغمبر ہے اللہ کی جس کو جس عمر میں چاہے حکم دیتا اس کو کرنا لازم ہے اور جس کو جس عمر چاہے اس کو نہیں کرنے کی لازم کی جائی بلاغ فرمائی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ارض کے آج میں بالک ہوں جبان ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمائے جا مہر کا انضام کر کیا تمہاری شادی کر جائے مہر یہ نکاح کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے اگر مہر نہ بھی مقرر کیا جائے جب بھی مہر مصر واجب ہو جاتا ہے مغیر مہر کے شادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے حضور نے فرمائے جا تم مہر کا انضام کر کے تمہارا نکاح کر مہر مہر کا انضام نہیں کر سکتا ملائدہ فرمائی حضی اللہ نے فرمایا کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو کسی صورت کو اچھے انداز میں یاد کر دے تیرا یاد کر دے نہیں تیری مہر بن جائے گا مال ہونا چاہیئے مہر کے مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مالی ایک ہوتا ہے غیر مالی احنا مہر مالی ہونا چاہیئے اسی بنیاد پر روپے پیسے بھی حمودی آر ڈالرز نے مہر مفرن کیا جاتا ہے مگر اللہ کے رسول نے اس کو اس سے الگ کر دیا فرمایا کہ جہاں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک صورت اچھے انداز میں یاد کر دینا وہی جیرہ کا مہر ہو جائے اللہ اور یہ ملاحظہ فرمایے یہ حدیث پر حضرت حارس بن وسامہ نومان مشیر آیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اور ایک دیہاتی کے درمیان کچھ خرید و خروف ہوئی تھی حضور نے ایک دیہاتی سے بھوڑا خریدا مگر جب حضور لینے کے لیے گئے تو اس دیہاتی نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے بھوڑا بیج نہیں گواہ بھی نہیں کوئی تھا کہ اس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے جو بھی آتا وہ اس دیہاتی کو ڈاٹ تھا کہ تم نے کیا عضرت کام کیا ہے پر تمیز کی ہے اللہ کے رسول سے تم نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی ہے مگر گواہی کسی کے پاس نہیں تھی کہ گواہی دیتا وہاں پہ آئی شدہ شدہ حضرت خزائمہ انساری رضی اللہ وضور کی بارگاہ میں پہنچ کے دیکھا کہ یہ مسئلہ اکھا ہوگا ہے حضرت خزائمہ جس وقت بات ہوئی تو سکت نہیں وہاں پہ جس وقت خرید و فرو ہو رہی تھی بائنگ اور سلی ہو رہی تھی حضرت خزائمہ انساری وہ موجود نہیں تھے مگر پہنچتے ہیں انہوں نے کہا کہ جا رسول اللہ میں دواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس خرید و فرو کی ہے اور اس نے اپنا گھوڑ آپ کو بیچ آئے بات تتم ہو گئی میں اگر آپ سے کہ آپ کسی ایسے چیز کے لیے ڈواہی دیجئے جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو مہینے ہر دیکھو ہم چانت کے مہینے میں کتنا جیل نہ پڑتا ہے ہم ہی جانتے ہیں جہاں فون کر پوزو صاحب آپ نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا گیا گھومتے 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 بات سعودیہ میں نظر آگ سعودیہ کہا دیئے سعودیہ چانت دیکھتے 80 سال کے گوڑے میاں ہیں جن کو چار پائی پر پیٹ میک بات ان کی چھپن نیچ نظر نہیں جاتی تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے حضرت خدا میں انسار ہی کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس سے سعودہ کیا ہے اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا ہے حضور نے پوچھا یہ تم موجود جاتے نہیں تم نے گواہی کیسے دیتی حدیث کے الفاظ پر فرمائی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس کے ساتھ بیئے کی ہے جب حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایسا تو کہاں ہے تو کہ صد دکت کا بھی ماجید جا رسول اللہ ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا قیدہ ہے کہ آپ صرف سچ ہی بولتے ہیں اور اللہ کا پیغام آپ کے اوپر اترتا ہے آپ لوگوں کو بتا پہ ہیں جب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک دیہاتی کی بات ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کی عوض میں حلت خزائمہ کے درجہ دیا ہے قابل قبول ملحظہ فرمایے فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شہد خزائمہ او شہد علیہ وحسب خزائمہ کسی کے بارے بھی اگر تنہا گواہی دیں کسی کے خلاف یا کسی کے سپورٹ میں تو تنہا خزائمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر بندی جائے جائے خزائمہ کا حال یہ ہوگا کہ خزائمہ کی ایک گواہی دو کے برابر تصمیل کر لی گئی اب خزائمہ جب بھی کوئی گواہی دیں گے تو گواہی دو کے برابر ہو جائے گی میں نے اپنی نات کے اندر وہ شعر آپ کو نہیں سنایا تھا ایک شہادت کو دو کر دیا آپ نے جو خزائمہ کہیں معتبر وہی ہے بہت پھیلا ہوا ہے ابھی کتنی اور دلینے باقی تھی لیکن شاہ صاحب بیٹھے اندار کر رہے ہیں اس بنیاد پر ہماری بھی خائش ہے آپ کی خائش ہے کہ ہم ان کو سنیں انشاءاللہ اس موضوع کو اگر آپ کو سننا ہو تو کسی اور موقع پر سناؤں گا انشاءاللہ بہت پہلا ہوا موضوع تو اس کو سمجھنے کوشش کی دیئے ہم یہ جانیں کہ ہمارے پیغمبر کا میار کیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے اس وقت تک ہم گئروں کے ہاتھوں میں کھلونا ملے رہی ہمارا پیغمبر بے اختیار پیغمبر نہیں ان کو مغتار تو عالم کہا جاتا ہے رب کریم نے ان کو اختیار آرٹیز دی ہے جس 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 عمر میں چاہے ماخوز فرمائے اور جس کو یہ خبز چاہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اور اب حضرت شاہ صاحب کا پیغام اور ان کا بیان سننے کے لیے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ یہ آمین میں نے گزشتہ سال ان نور نے تعریف کرایا تو ہمارے آدم جی صاحب جو ہے اس کو بار بار اتنا سنے کہ شاید ان کی ریل بھی خراب ہو گئی کہتے کہ ایسا تعریف تو شاہ صاحب نے سنا ہی نہیں اور بات حق تھی وہی تعریف میں کرنا چاہتا ہوں علماء کی شان یہ علماء اپنے اصلاف کا آئینہ بن جائے علماء کی شان یہ علماء اپنے اصلاف کا آئینہ بن جائے اٹھیں ہوگا میں صرف ان کے آمامے کے بارے میں تمنا کرتا ہوں کاش اتنا اچھا آماما ماننا مجھ کو آ جاتا اتنا خوبصورت آماما آبات ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی عدد ہمارے درشت سرکار مختی عدد کو نہیں دیکھا حضور حافظ ملت جو شاہ صاحب کے سسر کے مستاذ ان کو نہیں دیکھا اگر ان کو آپ دیکھتے تو تمنا کرتے کہ ان کو ایک بار دیکھا ہیں ابھی کئی بار دیکھ انداز سب سے بڑی بات جو شاہ صاحب کی علمہ برادری میں جو آپ کو ایک انتظار مقام وہ ہے حق ہوئی آپ حق بیان کرتے ہیں چاہے کسی کو اچھا نہیں جائیں جیسے بھولا امام اہل سنت کے نظریات کے ناشر اور دائی ہیں سیدی آل حضرت کو اس دنیا میں آج کل کے دور میں اور فیوچر میں جو شخ نہ قبول کرے گا جتنا جان لیں کہ سنیت کے حوالے سے کم وہ یقین کی منزل پر نہیں آسکتا ہے میسے مشکوک کی رہے گا انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا شاہ ساتھ امام اہل سنت کو اس نظریہ کے مبلغ ہے وہ شرم کس چیز کی در کس چیز کی خوف کس بات کا قرآن تجھے کہتا ہے اللہ حق و تقش ہے سب سے زالہ تو حق دال یہ ہے کہ اللہ اس سے ڈر آ جائے آدمی سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہے شاہ صاحب کے اندر واللہ حق و تقش کا پورا جرمہ نظر آتا ہے کتنے باقیات سنائے ہوں باقیات سنائے کا ٹائم نہیں کیونکہ اندار کر رہے ہیں شاہ صاحب ہمارے درمان اصلاف کی ایک تصویر ہے ایک امانت ہے چلتے پھرتے ان کو آپ بزرگوں کے رنگ میں دیکھیں آپ ان کی گفتگو ان کا لبو لہجہ انتہائی شستہ انتہائی پیارہ نرم نازم بات دلوں میں اتارنے کا جذبہ دے کر کہ مولتے ہیں وہ دل کے اندر مسئلہ کے حق 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 جماعت کی خدمات و تجوی اشارت کا جو درد ان کے اندر موجود ہے خدا کرے وہ سب کے درد منتقل ہو جائے یا سلاف اگر اٹھ گئے نا دیکھئے ان کے اٹھنے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ اس کو پور نہیں کر سکتا ہے رب کریم شاہ صاحب کے فیضان کو دیر تک قائم دائم رکھ ہے ان کا علمی روحانی فیض دیر تک جاری رہے جس طرح سے اور لوگ فیض آب ہو رہے ہیں اس طرح سے ہیوستن کے لوگ فیض آب ہوتے رہے نعرے تقبیر نعرے رسال اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب اللہ آپ کے سامنے پاکستان کراچی سے لائی ویڈیو کے اوپر نشاء خطاب نشاءاللہ پرسکون ماہور میں سے بات کیجئے میں نے کہا نہیں کہ ہم تو مذکور کے تعلیم ہیں زاکر اگر نبی رہے تو کوئی بات نہیں زاکر یہاں موجود نہیں ہے مگر زاکر جس میں مثالی کے ساتھ موجود ہونے جا رہا سلام موسیقی 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 موسیقی